امام علی مقام نے بیدہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور غربن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا وہ خطبہ سنو فحمد اللہ واسنہ علیہ آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی اس کی حمد و سنہ کی سممہ کالہ یو انناس اے وجہ جدی وجہ تو امام علی مقام کربلاو اجتشریف لے آپ نے خطبہ دیتا لیکن چلو اتنی کلتے ہیں بھئی غورنے تھے اتنی فوجنے آپ دا خطبہ سنیا تھے صحیح نہیں اے نہیں کیا بھئی تو آڑے گل کرنٹی بھی پابندی ہاں امام علی مقام نوہ روکیا ضرور ہے لیکن گل کرنٹے پابندی نہیں لائی آپ نے فرمایا سنو میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا ایسا ظالم مستحلن حرم اللہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو ناکسن لے آہد اللہ اور اللہ کے آہد و پیمان کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے آہد و پیمان پا دیتے ان کو اس نے توڑ دیا ہو مخالفاً لسنت رسول اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو اور یا عملو فی عباد اللہ بالاسم والہ دوان اور اپنی رہایہ کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو آگے کیا فرمایا میں نے اپنے نانہ جان سے سنا فلم یغیر علی بفعل ولا قول اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا اور وہ خاموش من کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسن کرتا رہا تو فرمایا میرے نانہ جان نے فرمایا گانا حقنا علی اللہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دیں یہ آپ نے بات ہے اس وجہ تو آئے آپ امام علی مقام فرمایا میرے نانہ جان نے فرمایا فلم یغیر علی بفعلن والا گولن چپ رہے حالات نہیں ٹھیک تو ظالم دا زمانہ ویکھ دے رہے فرمایا جتھے رب ظالم انہوں داخل کرے گا اور چپ رہنہ رہن متھی داخل کرے اور سمجھائی جڑے آدمی کہیں ان کے اسلام امن کا درست دیتا ہے امام علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درست دیتا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے نانہ جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا او تو چپ رہنہ رہن بھی ناری جان اس واسطے اگلی گل آپ نے فرمایا اللہ فرمایا پھر حسین کے وہاں آیا کربلا وچ اللہ پھر وہ پوری ہزار فوج انہوں خطاب کر دے اپنے ساتھی انہوں فرمایا اللہ فرمایا یزید یزید یارہ نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی وطرق اطاعت الرحمن اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا وازہر الفساد اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر دیا وعتل الحدود انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا اور وستاصرو بالفیح اور انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کر یہ کھا گئے پانامہ لیکس ہو گیا لوٹ کر کھا گئے قومی خزانے تاصرو آپ نے یہ لفظ فرمایا قیامت تک کہ جڑے قومی خزانے نو لٹ دے ہون اس ویڑے جڑے چھو پر ہون نار حصہ وصول کرن اور ایک سو بھی مذہبی جماعتہ نار دوسرے اندر کھڑیاں ہو جان تاریخ لبیت دے مقابلے جا کیونکہ ان کی مجبوری تھی تو ادھر حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے کی بھی اور بن یزید کہن لگا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھو گا لیکن تنخواہ میں یزید کی لیتا ہوں حسین دے پچھے پڑھ کے بھی کسے نو دین نماز سمجھنا نماز پچھے پڑھ کے بھی دین سمجھنا آجاتے تُس ہی آج کی سمجھ دے ہو چودہ سو سال تو بعد ساڑیا تقریرات سوڑ کے کسے نو اے تے رب دا فضل ہووے تے رب دا کرم ہووے تے کسے دا دل کھول دے ہوئے تے انہوں اقوال لیاوے اے تے پھر بات ہے نا ورنہ حسین نے اپنے علی سامنے کھڑے ہوگا جی تے رسول اللہ دے نال مشابت بھی رکھ دے ہو ان جسمانی بھی جنہ دے بارے حضور فرما حسین منی وانا ملال حسین ورنہ حسین میرا تے میں حسین دا حضور جنہ دے بارے فرما حسین منی وانا ملال حسین احب اللہ من احب حسین اللہ ادھے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا حسین ان سبتم من الاسباد اور حسین خاندان نبوت کے چشم چرابے اور حضور نے فرما انہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرما یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں